بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھٹھا خریصور مزے سے ہوں گے تو میں آج بنا رہے ہوں زبردست قسم کا مزے دار پدامی کورما جو بہت ہی لذیذ بنتا ہے تو چلیں اس کو پھر سٹارٹ کرتی ہیں بنانا میرے سٹائل میں ون ٹیبل سپن بھر کے میں لے لیا ہے سفید زیرہ اور تھوڑی سی میں نے لے لی ہے دال چینی تھوڑی سی لونگے لے لی ہے اور دو دت میں لے لی ہے بڑی لاچی اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے جائفل یہ ون کوٹر سے بھی کم لیا ہے اور ساتھ تھوڑی کالی مرچے لے لی ہے ون ایک میں لے لیا ہے بادیان کا پھول لے لیا ہے تھوڑی سی مری جویتری لے لی ہے اور تیز پتہ ہے میرے پاس یہ میں لے لیا ہے تقریباً چور عدد ہے میرے پاس جی ہم ابھی استعمال نہیں کریں گے اور باقی جو مسالے ہیں ان کو ہم پیس لیں گے اور ان کو سب کو ہم ایڈ کر لیں گے گرنڈر جار میں اور جو ہے بڑی لاچی اس کے میں نے جو سیٹ ڈال لیا ہے پیسنے کے لیے باقی جو اس کے چھلکیں وہ میں نے سیپرٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے سیپرٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو اچھے سی گرنڈ کر لیں گے تاکہ اچھا سا اس کا پوڈر بن جائے یہ اچھے سی گرنڈ ہو چکا ہے دو میں نے لے لیا ہے بی بی چکن اس کو میں نے اچھے سی ووش کیا ہے اور اس کے چھوڑٹے پیس نورمل جو کرواتے ہیں وہ کروا لیا ہے میں نے اور اب جو مسالہ ہم نے پیسا تھا یہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے بادام ان کو میں نے 4 سے 5 نیٹے پار میں بگو کر اس کا چھلکا میں نے اتار دیا تھا یہ ہینڈ فول ہیں تقریباً 10 گرام ہوں گے تو یہ ہم اس میں جار میں ڈال کر تھوڑا سا میں میں ڈالوں گی یوگرٹ تاکہ اس کو ہم جب پیسے تو یہ نا اچھے سے پیس جائے دو ڈیبل سپون میں نے ڈالا ہے یوگرٹ اب ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا یوگرٹ اور تقریباً ہاف بول ہے یوگرٹ کا یہ اس میں ہم ایڈ کر کے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کر کے تو میں اس کو چھوڑ دوں گی میرانیٹ ہونے کے لیے جب تک یہ میرانیٹ ہوتا ہے تو ساتھ ہی ہم کیا کریں گے ایک دیچکی میں اویل ڈالوں گی میں تقریباً ایک کپ سے تھوڑا زیادہ ہے اور یہ میرے پاس تقریباً چھوٹے پیاس ہے جس کو میں نے چھیل کر اچھی طرح میں نے کاٹ لیا ہے اور یہ ہم اس اویل میں ڈالیں گے بھی اور اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے اور جو ہی گولڈن براؤن ہو جائیں گے یہ ان کو میں نکال لوں گی اور ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی اویل سے ہم اس کو سیپٹ کر لیں گے تو یہ ہم بلکل اینڈ میں استعمال کریں گے اس طرح پھلا کر رکھ لیں گے اب اس ہی اویل میں میں شامل کروں گی ہماری جو تیز پتہ تھا وہ ہم شامل کر کے اس کو پانچ سیکنڈ ہم پکائیں گے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں جو چکن ہم نے رکھا ہوتا میرانیٹ ہونے کے لیے یہ ہم شامل کر کے میڈیم فلیم پر اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ابھی جو ہے یوگرٹ پانی کافی چھوڑے گا اپنا تو ساتھ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہمارے جو مسالے ہیں سپائسیز یہ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی بل سپون نمک اور 3 ٹی بل سپون بھار کر خوشک دھنیا اب میں شامل کر رہی ہوں اس میں لال ملچے یہ تقریبہ 1.5 ٹی بل سپون ہے اچھے سو اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو دو سے تین میٹھ ہم پکا لیں گے اس طرح میڈیم فلیم بر اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی ہمارا لسن اور ادرک کا پیسٹ یہ تقریبہ 1.5 ٹی بل سپون ہے اور اب میں تقریبہ اس کو 10 منٹ کے لیے اچھے سے اس کو بھونوں گی تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں اور چیکن جنجر گارلی کا پیسٹ اچھے سے بھون جائے اگر لگتا ہے کہ مسالہ ساتھ چپک رہ دیجکی میں تو ہم نے تھوڑ تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور اب تقریبہ ہمارے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں شامل کروں گی جو ہم نے پیاس گولڈن براؤن کیا تھے اس کو میں اچھی طرح پیسٹ لیا ہے وہ میں شامل کیا ہے ساتھ ہی میں بادام ایٹ کرنے لگی ہو بھی یہ ہینڈ فل بادام ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی کیڑبہ واتر یہ تقریبہ 1 ٹیبل سپون میں ایٹ کروں گی اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں کہ تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کروں گی اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور تقریبہ صرف پانچ میٹ کے لیے ہم نے اس کو بلکل سلو فلیم پر رکھنا ہے تاکہ جو اچھا سا اس کے اوپر اوئل آجائے اور ہم نے جو پیاس اور بادام ڈالیں ان کا اچھا سا فلیور آجائے ہم اسے کور کر دوں گی پانچ میٹ کے لیے اور ہمارے تقریبہ پانچ میٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھے سے ہمارا چکن بھی گل چکا ہے اور اوئل بھی بہت اچھے سے مسالے سے باہر آ چکا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور میں نے اس کی فلیم بلکل اس وقت اس کی آف کر دی ہے اور ہم اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ریسپس اچھی لگتی ہیں تو آپ نے بلکل اس کو نہیں بھولنا لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو انہولی میری سائی ریسپس مل سکیں تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت مزیدار قسم کا ہمارا مدامی کورما ریڈی ہوا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے مہمانوں کو بنا کے کھلائیں خود کھائیں مزہ آ جائے گا تو میں حب کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا موسیقی